ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیلسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے یہ اصول واضح کر کے تمام تہذیبوں کی بنیاد رکھی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بطور قوم اور ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے قانون کی عملداری فوری چیلنج ہے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے جلاس میں اہم فیصلہ کیسز کی دس ویس ستمس پر شرح والے شہروں میں نئی پابندیاں آئیت کی جائیں گی کورونا وارث پھیلاؤ کے پیش نظر ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کا فیصلہ کورونا نے مزید سات افراد کی زندگیوں کو نکل لیا چار ہزار تین سو چالیس مزبر کیسز ریپورٹ پاکستان میں اومیگرون آگ کی طرح پھیل رہا ہے ماہری نے امواد کا خطشہ ظاہر کر دیا کراچی میں کورونا کے بار کئی وزرہ اور اہم شخصیات کرنٹینہ اپوزیشن جتنے مارچ کر لے ان ہاؤس تبدیلی آئے کی نہ حکومت ختم ہوگی شام احمد قریشی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جمہوری حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی وزیراعظم عمران خان کی کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرینس کی پالیسی قابل تحسین ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائز آپ نے جانی اور اب قبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اصول واضح کر کے تمام تحزیبوں کی بنیاد رکھی بطور قوم اور ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اصول وضح کر کے تمام تحزیبوں کی بنیاد رکھی بطور قوم اور ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے رہنما اصول وضع کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول وضع کر کے تمام تحصیبوں کی بنیاد رکھی پاکستان میں آج ہمیں اپنی صلاحیتوں کا ادراف کرنا ہے اور بطور قوم ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے احساس پروگرام سہت کارڈ منصوبہ اور قومی رحمت للعالمین آتھارٹی کا قیام پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح کی ریاست بنانے کے لیے اپنی حکومت کے سب سے بڑے اقدامات قرار دیتے ہوئے کہا کہ قانون کی عملداری کی جد و جہد سب سے پوری چالنج ہے وزیراعظم عمران خان نے ان خیالات کا اظہار مختلف اخبارات کے لیے لکھے گئے اپنے ایک آرٹیکل میں کیا ہے اسپریٹ آف ریاست مدینہ ٹرانس فارمنگ پاکستان کے عنوان سے مضبون جو وزیراعظم آفیس کی جانب سے این آر اے اور سماجی پلاہی پروگرامز کے اجرہ کی اہمیت کو نمائی کرنے کے لیے میڈیا کو جاری کیا گیا تھا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ مضبون جس کا بیشتر حصہ ان کی مختلف مواقع پر کی گئی تقاریر پر مشتمل ہے ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت کو غیرمثالی مہنگائی کی وجہ سے سخت تنقید کا سامنا ہے اپنے مضبون میں انہوں نے لکھا کہ اپنے نظریات کی روشنی میں ہم نے کچھ بڑے اقدامات کے ساتھ پلاہی ریاست کی طرف سفر کا آغاز کر دیا ہے انتہائی مشکل موالی معاملات کے باوجود ہم نے پیسے کا غیرمثالی حصہ احساس پروگرام جو سماجی تحافظ اور قربت کے خاتمے کے لیے شروع کیا گیا ایسے پروگراموں کے لیے مختص کیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کورونا وارث کیسز کی دس فیصد مضبط شرع والے شہروں میں نئی پابندیاں آئیں کی جائیں گی وزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کورونا وارث کیسز کی دس فیصد مضبط شرع والے شہروں میں نئی پابندیاں آئیت کی جائیں گی تصویلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اہم اجلاس ختم ہو گیا اجلاس میں وفاقیوں صوبائی حکام نے شرکت کی ذرائقہ کہنا ہے کہ اجلاس میں کورونا وارث کے پھیلاؤ کی مچموعی صورتحال اور ویکسینیشن کی رفتار پر غور کیا گیا انسی او سی نے کورونا کیسز میں بتدریج اضافے پر تشویش کا اظہار کیا سوبو نے انسی او سی کو پابندیوں پر عمل درامت اور ویکسینیشن پر بریفنگ دی انسی او سی نے تعلیمی اداروں میں ویکسینیشنز تیز کرنے کی ہدایت کی ذرائقہ کہنا ہے کہ کورونا وارث پھیلاؤ کے پیش نظر ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کا فیصلہ کیا گیا ہے انسی او سی نے کورونا وارث کے حوالے سے نئی پابندیاں آئیت کرنے کا بھی فیصلہ کیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کورونا وارث کیسز کی دس فیصد مضبط شرح والے شہروں میں نئی پابندیاں ہوں گی نئی پابندیاں صوبوں کی مشاورت سے آئیت ہوں گی پاکستان بھر میں اومیکرون کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے کراچی سمیت زندہ بھر میں کورونا کے بار تیزی سے جاری ہے زندہ حکومت کے وزراء سمیت کئی اہم شخصیات بھی لپیٹ میں آگئے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق پاکستان بھر میں اومیکرون کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے صوبہ پنجاب میں چوبیس گھنٹے میں مزید انچاس اومیکرون کے کیسز رپورٹ ہوئے جس میں سے 37 کا تعلق لاہور سے ہے نئے کیسز کے بعد پنجاب میں اومیکرون کے کیسز کی تعداد 511 ہو گئی کراچی سمیت زندہ بھر میں کرونا کے بار تیزی سے جاری ہیں سندہ حکومت کے وزراء سمیت کئی اہم شخصیات بھی لپیٹ میں آگئے ہیں دوسری جانے مشیرے جیل خانجات اعجاز جاکرانی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں سکھر میں اساساجات سے متعلق ہونے والی سمات کے موقع پر ان کے وکیل نے احتساب عدالت کو آگاہ کیا کہ میرے موقع کی کرونا وائرس ریپورٹ مصبت آئی ہے جس کے باعث وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے جس پر عدالت نے کاربائی ملتوی کر دی ادھر حیدر آباد کے ڈپٹی کمیشنر فوات غفار سومرو کی بھی کرونا ریپورٹ مصبت آگئی ہے کرونا وائرس کی ریپورٹ آنے پر صوبائی وزیر معاون خصوصی اور ڈی سی نے خود کو گھر میں قرنٹینہ کر لیا ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سات افراد انتقال کر گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے انانچاس ہزار آٹھ سو نو ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار ہزار تین سو چالیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی گزشتہ روز اس وبا نے مزید سات افراد کی زندگیوں کو نگل لیا جبکہ مضبط کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ سات ایک فیصد ریکارڈ ہوئی اس کے علاوہ سات سو اکیاسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وفاقی وزیر خارجہ شام حمد قریشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن جتنے مرضی مارچ کر لے ان ہاؤس تبدیلی آئے گی اور نہ حکومت ختم ہوگی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر خارجہ شام حمد قریشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن جتنے مرضی مارچ کر لے ان ہاؤس تبدیلی آئے گی اور نہ حکومت ختم ہوگی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے شام حمد قریشی نے کہا کہ ابھی الیکشن کا وقت ہے نہ ہی تیاریاں کی جا رہی ہے عام انتخابات دوہزار تیس میں ہی ہوں گے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف دوہزار تیس کی عوامی عدالت میں اپنی پانچ سالہ کار کردگی کی بنیاد پر جائے گی اور ملک بھر میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی شام حمد قریشی کا کہنا تھا کہ ملک میں وسائل کے مقابلے میں مسائل زیادہ ہیں ماضی میں قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا تحریک انصاف کے حکومت آنے کے بعد اس کا سلسلہ بند ہو گیا وزیراعظم عمران خان کی کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی قابل تحسین ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جتنے مرضی مارچ کر لے نہ ان ہاؤس تبدیلی آئی گی نہ حکومت ختم ہوگی تحریک انصاف کی جمہوری حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی شام حمد قریشی کا کہنا تھا کہ بیرون ملک نہ کوئی فلیٹس ہیں نہ کوئی اکاؤنٹس اور نہ ہی کسی حکومتی رکن کا باہر جانے کا پروگرام ہے ہم عوام کے درمیان میں رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کے باعث گزشتہ دو سالوں سے عالمی معیشت بھی بہرانوں کی عزت میں ہیں حکومت مہنگائی کے خاتمے کی کوشش کر رہی ہے دوہزار تیش سے قبل مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر دیں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹس کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوشہ ہاں سارا سنا کادی قاک فارو کی شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان